بگ بوز سیزن چودہ کے گھر کے اندر راکھی ساونت ہو چکی ہے پوری طرح سے روبینا کی مرید راکھی ساونت نے مان لیا ہے کہ بگ بوز کے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے روبینا جیسا نیک اور یہ بات اب راکھی ساونت کھلے عام کہتی ہوئی گھر میں نظر آ رہی ہیں لیکن ایسا کیا کر دیا ہے روبینا نے جو راکھی اب صرف روبینا کے گنگان گھر کے اندر گا رہی ہیں چلیے ہم آپ کو ٹیلی ٹاکیز کی اس ایکسکلوزیب رپورٹ میں بتا دیتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ بوز کی چٹپٹی مسالے دار خبریں جاننے کے لیے ٹیلی ٹاکیز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بگ بوز کے گھر کے اندر راکھی ساونت اور روبینا دلیک دونوں ہی ٹاسک کا حصہ ہوتی ہیں اور ایسے میں فنالے ٹاسک میں روبینا دلیک راکھی کو اپنی کھڑکی باہر بیکس نکالنے کے لیے دے دیتی ہے کیونکہ کوئی بھی راکھی کو کھڑکی نہیں دے رہا ہوتا یہاں پر روبینا راکھی سے وعدہ کرتی ہے کہ پہلے وہ اپنے دس بیکس نکالیں گی اس کے بعد وہ راکھی کو پانچ بیکس نکالنے کی اجازت دے دیں گی لیکن یہاں پر گھر کے باقی صدد سے راکھی ساونت کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رات کو جب پاس ختم ہو جاتا ہے تو ایسے میں وندودارہ سنگھ بیٹھ کر روبینا کی تاریت کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماننا پڑے گا روبینا کو روبینا نے راکھی کو کھیلنے کی اجازت دے دی راکھی کو اپنی وندو دے دی ادروائز راکھی ساونت اندر سے بیکس بلکل بھی نہیں نکال سکتی تھی روبینا بہت ہی اچھی ہے اس پر راکھی ساونت کہتی ہے کہ ہاں روبینا سچ میں دیوی ہے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی جو میں نے اس کو اتنا پریشان کرا میں اسے کئی بار معافی مانگ چکی ہوں دوستو ساف ہو چکا ہے کہ راکھی ساونت بھی روبینا کی فیان بن چکی ہے اور ایسے میں راکھی اب پوری طرح سے گھر کے اندر روبینا کو سپورٹ بھی کر رہی ہے راکھی کا ماننا ہے روبینا جیسا بگ بوس کے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے دوسرا کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں